شہزادہ اتار الحاج عبید رزاد تاریل مدنی کا گجناوالا پنجاب پاکستان کا دورہ آپ نے شیخ پورا موڑ گجناوالا پنجاب میں منقضہ سنتوں بھرے اجتماع میں شرقہ کو مدنی پھول ارشاد فرماتے ہوئے سنتوں بھرہ بیان کیا اسلامی بھائیوں میں بانٹا فیض امیر اہل سنت اور ملاقات کا بھی سلسلہ ہوا ایک خوبصورت مدنی گلدستان آپ کو دکھاتے ہیں واضح رہے مدنی چینل پر یہ مناظر پر اہراس ٹیلیکاسٹ کیے گئے مکتب دل مدینہ کے کتاب حکایتیں و نصیحتیں آئیے اس میں سے ایک ایمان افروس درج حکایت آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اسے آپ انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے مفسرین کرام رحیمہم اللہ السلام فرماتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال ظہری کے بعد بنی اسرائیل نے دین میں باطل چیزوں کی آمیزش کر دی تو ایک گروہ ان سے جدا ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ ہمیں دین میں باطل چیزوں کی ملاوت کرنے والوں سے دور کر دے تنانچہ ان کے لیے زمین کے نیچے ایک سراخ ظاہر ہوا اس میں چلتے ہوئے انہوں نے ایک کشادہ اور وسیع میدان دیکھا تو وہیں پڑاؤ ڈال دیا ان کے بیٹے اور سب نسلیں مستقل طور پر وہیں قیام پذیر ہو گئیں حضرت سیدنا ذلقنین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن سیر کرتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا یہاں لوگوں کی عمر دراز ہیں کوئی فقیر نہیں ابرے گھر کے دروازوں کے قریب اور عبادت گاہیں گھروں سے دور ہیں اور گھروں پر دروازے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی حاکم ہے اب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان سب باتوں کا راست کیا ہے تو انہوں نے عرض کیا ہے بادشاہ ہماری عمروں میں برکت کا سبب ہمارا ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے ہم میں سے جب کوئی محتاج ہو جاتا ہے تو ہم مل کر اس کی محتاجی دور کرتے ہیں اس طرح ہم سب اغنیاں ہیں کاش ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت پڑھنے پر مالی مدد کیا کریں کاش ہم ماباب کی مالی مدد کریں بلکہ ماباب کی مالی مدد نہیں بلکہ ماباب کی خدمت کریں بس ذریعہ مال کاش ہم غریب بہن بھائیوں کی مدد کریں کاش ہم غریب رشتہ داروں کی مدد کریں کاش ہم غریب پڑوسیوں کی مدد کریں کاش ہم اپنے مال کے ذریعے سے دینی مدارس کی مدد کریں کاش ہم اپنے مال کے ذریعے سے مساجد کی تعمیرات میں حصہ لیں میں سب دولت رائے حق میں لٹا دوں شہا ایسا مجھے جذبہ عطا ہو اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے امی آتار پر فضل کر رحم کر دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھے اے خدا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے ہر قدم پر خدا ان کی امت بڑا